میں مسافر کہنا بھول گیا تھا پہلے تقویٰ اختیار کرنے والا ذکر علاقہ مسافر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے کب تک جب تک وہ سفر کرتا ہے تو سفر میں اگر ہم تقویٰ اختیار کریں ذکر علاقہ کریں تو فرشتہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح دین کا علم طلب کرنے کے لئے جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے لئے فرشتے ناظر ہوتے ہیں مصند احمد قریب نماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمار کا جب بھی کوشش اپنے گھر سے علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس طالب علم کے لئے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر فرشتے اپنے پر اس پر ڈھاگ دیتے ہیں مطلب فرشتے اترتے ہیں اور طالب علم کو گھیر لیتے ہیں پروں سے تو ہمیں دین کا علم خوب حاصل کرنا چاہیے یاد رکھیں اس لئے کہ اس پر علم حاصل کر کے ہم عمل کریں گے دوسروں تک پہنچائیں گے اسی تا جو ہے